پاکستان میں جہاں تحریکی عدم اعتماد پر سپیکر کی رولنگ کے بعد آئینی بہران پیدا ہو چکا ہے تو وہیں عمران خان اور ان کی قریبی حلقوں پر کرپشن کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں جن میں عمران خان کی ایلیا بشرا بی بی کی سہیلی فرا خان کا نام بھی سامنے آیا ہے تحریک انصاف کے ناراض عینما عبدالعلم خان نے اپنی پرس کانفرنس میں فرا خان پر الزامات کی بوچھار کی ہو انہوں نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسسٹنٹ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنرز کروڑوں روپے رفت دے کر اپنی پوسٹنگز کرواتے رہے ہیں اور یہ سارا عمل فرا خان کے ذریعہ ہوتا رہا چند روز قبل مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنی تقاریر میں الزام آئیت کیا تھا کہ فرا خان نے پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تقاریریوں اور تبادلوں کے بدلے عربوں روپے کمائے ہیں مریم نواز نے فرا خان کو تبادلوں اور تقرریوں کے سکینڈلز کی ماں قرار دیا اور کہا کہ اس سب کا تعلق بنی گالا سے جڑتا ہے فرا خان کی شوہر احسن جمیل گجر کا نام بھی میڈیا پر تب سامنے آیا جب عمران خان کی حکومت بننے کے بعد پاک پتن کے ڈی پیو پریزوان گوندل کو تبدیل کروانے کا الزام احسن جمیل گجر پر آیا اس کے علاوہ دوہزار انیس میں قومی احساب بیورو نے گجرنوالا مکنولیا پارک ہاؤسنس ٹیم میں بے قائدیوں کی تحقیقات شروع کی تو اس میں بھی احسن جمیل گجر کو نوٹسز جاری تھی ہے فرا خان کا نام چند ماہ قبل بھی اس پر بہت سنا گیا جب میڈیا اور سوشل میڈیا پر عمران خان اور ان کی احلیہ کے درمیان مبہینہ ناچاکنوی خبریں گردش کر رہی تھی تو یہ فرا خان آخر ہیں کون عمران خان کی احلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرا خان کا اصلی نام فرحد شہزادی ہے جو گوگی خان کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اگرچہ لاہور کی موڈرن کلاس کے سماجی حلقوں میں فرا خان کا نام تقریباً دیر دہائی سے مشہور ہو چکا تھا لیکن میڈیا پر فرا خان کا نام بشرا بی بی اور عمران خان کی دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والی شادی کے بعد سامنے آیا فرا خان کچھرا بی بی کے لاہور کے دوروں کے دوران بھی ان کی عمران ہوتی اور انہیں حکومت کی جاری کردہ تصویر میں دیکھا جاتا رہا ہے فرا خان احسن جمیل گجر کی دوسری اہلیاں ہیں جن کا تعلق گجران والا سے ہے احسن جمیل گجر گجران والا سے مسلمی قنون کے رکن پنجاب اسمبلی چودری اقبال گجر کے سابزادے ہیں فرا خان کو عزمان مزدار کا حمایتی کہا جاتا رہا ہے میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق جب سے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی فرا خان صاحبہ شروع سے وزیر اللہ سیکٹری ایٹ پر اثر انداز ہوتی رہی ہے میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق عثمان بزدار کو وزیر اللہ پنجاب بنوانے سے لے کر آخری وقت تک ان کی حمایت میں سرگرم رہی ہیں معروف طاقی سوہل وڑائی نے بھی اپنی کتاب یہ کمپنی نہیں چلے کی میں بھی فرا خان کا ذکر کیا ہے فرا خان نے دوہزار اکیس میں سینٹ انتخابات کے دوران بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جو اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کی جنینہ خواتین برکرز کے اعتجاد کے بعد واپس لے لیے گئے تھے البتہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی کے مطابق فرا خان کی احساسوں کے مالیت ستر کرون روپے سے زائد ہے الیکشن کمیشن کے مطابق فرا خان کے نام پر بحریہ ٹاؤن، ڈی ایچ اے راولپنڈی اور دوبائی میں کروڑوں روپے مالیت کے اساسے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بارہ مختلف میجی کمپنیوں میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی ہے فرا خان کے ساتھ رابطے میں رہنے والے ایک صحافی کے مطابق خاتون اول کی دوست نے علیم خان کی جانب سے لگائے جانے والے الزمات کی تردیف کی ہیں میڈیا ذرا کے مطابق فرا خان کا کہنا ہے کہ ان پر اس کی نئے الزمات لگائے جا رہے ہیں تاکہ بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا جا سکے حالانکہ بشرا بی بی کا تو اپنا ذاتی بینک ایکاؤنٹ بھی نہیں ہے فرا کا مزید کہنا تھا کہ انہیں آسان حدف سمجھا جا رہا ہے اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو عدالت میں لے آئے وہ جلد واپس آ جائیں گی وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں